بہت سارے مولوی بھی بھگھبراتے ہیں مجھ سے اور پیروں کی بھی ہوا ٹائٹ رہتے ہیں اور شاعروں کی پنگی بجی رہتے ہیں بیٹوں کو نئی نئی گڑی بینکواں سے لے کے آتی ہے ارے ہوا بھو واہ کیا بات ہے زندہ پار دوبارہ انشار اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا بندو سنو سنو نون والقلمی وما یسترون قسم ہے قلم کی قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے رب نے اس قلم کی قسم اٹھائی دم ہے اس قلم میں جب ہی جیس صرف قلم ہی چلاتا ہے وکیل قلم ہی چلاتا ہے سی آئی ڈی قلم ہی چلاتا ہے انٹلیجن بیورو قلم چلاتا ہے خفیہ بیوہ قلم چلاتا ہے اور زندگیہ تباہی کے دہانے پہ ڈال دیتا ہے مگر اسلام نے قلم کی قسم اٹھائی رب نے اس لیے کہ اس قلم سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ ہو اس قلم سے ہمیشہ اچھی بات لکھی جائے اس قلم سے دنیا کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھانے کا کام لکھا جائے اس قلم سے دنیا کے انسانوں کے محضب بننے کی تحریر لکھی جائے اس لیے اس قلم کا مقام پڑھئے قرآن پر اللہ کا سب سے پہلا میسج حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پانچ سو اکہتر سال کے بعد جب اللہ پہلی بار اپنے بندوں سے مخاطب ہوا اپنے نبی کے توسط سے غارِ حرامِ جبریل پہلا میسج اللہ کی طرف سے لے کے آئے تو جانتو میسج کیا تھا کوالیفکیشن کا گریجویشن کا پڑھنے کا لکھنے کا گیان کا ساکھ چھرتا کا اکرام بسم ربک اللہ بی خلق یہ پہلا میسج ہے پہلا میسج ہے پڑھنے کا جس قوم کے دھارمک پستقہ مذہبی کتاب کا نزول بحیثیت نزول اور آؤ اور پہلا میسج پڑھنے لکھنے کا ہو وہ قوم ملک ہندوستان میں شیڈول آشت سے بھی نجلے تب کے مہدنے جس دور میں پوپ اور چرچ کے پادریوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا انجیل مقدس کتاب ہے اسے کوئی عورت لڑکی چھو نہیں سکتی اس لیے کہ عورت سراپا ناپاک ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے اگر عورت نے انجیل چھو لیا تو انجیل ناپاک ہو جائے جس زمانے میں پوپ اور پادریوں نے یہ فیصلے سنایا ہے اسی زمانے میں کرتبہ کے جامعہ مسجد کے محلے میں ایک سو چوہتر بچیوں نے تقریباً دو ہزار سے زیادہ قلمی نسخہ قرآن کا لکھر قوم کو دیا دنیا کہتی مسلمانوں نے اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا ہے ظالموں نے ظلم کی تحریر لگا رہی تصویریں بدل دیئے جنہوں نے عورتوں کو ناپاک لکھا اور چرچ کے پادریوں نے فتبے دیئے وہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورتوں کو حقوق نہیں دیئے وہ مقام عورت کا ہے اگر عورت امہ آئیشہ ہے تو پوری دنیا کے مومنوں کی مان عورت حدیجہ ہے پوری دنیا کے مومنوں کی مان عورت فاتمہ ہے تو رتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے عورت آسیا اور مریم ہے تو رتبہ اتنا بڑا ہے کہ وقت کے پیغمبر عیسیٰ کی ماں ہے بن باپ کے بیٹے عیسیٰ کی ماں مریم ہے رتبے عورتوں کے اسلام نے تعلیم پر بہت دھیان دیا بعض افتاتوں پر حکمتیں بھی تھوڑا محنت کرتی دیواروں پہ نعرے لکھواتی ہیں گائے بھینس چرائیں پھر بھی پڑھنے جائیں ساس بہو یقصاد پڑھے گی مہیدہ انپر نہیں رہے گی تم آج جاگے ہو اسلام کے پیغمبر نے اس وقت پڑھایا تھا اجل صحابہ کے بار جب کسی مسئلے میں اُلت جاتے تھے تو امہ یہ سوال کا تسکیہ کیا 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 یہ رتباب اسلام میں عورتوں کو بہت پہلے دی تین بج گئے ہیں گویا 35 میرے تقریر ہو رہی ہو چکی تھوڑی دیر اور بول دیں آپ کی جیز سو میرے پاس لطیفہ نہیں کہ میں جس کا خرمن امید ہی جل کے خاکستر ہو گیا وہ کیا ہس ہے جس قوم کا بیت المقبس 90 سال سے غیروں کے قبضے میں ہو کیا ہس ہے جس قوم کی بچیاں اور جوان اور بوڑی عورتیں بیت المقبس کے سہن میں روز گولیوں کا نشانہ بنتی ہوں وہ قوم کو جس قوم کے لوگوں کا حال اسرائیل کی سرزمین پر جہنم جیسا ہے وہ کیا ہس آئے گا جس قوم کے تقریباً دس لاکھ یتین بچے ملک شام کے ترکی میں پلتے ہو کیا ہس آئے گا جس قوم کے اندر عراق کی سرزمین لہو لہان کر کے تباہ برباد کیر کر دی گئی وہ کیا ہس آئے گا جس قوم کا یہ حال ہو کہ کشمیر جل رہا ہے پتی سو سال سے وہ کیا ہس آئے گا جس قوم کے جیل میں سیونٹی پرسنٹ مسلم بچے جیل میں ہے وہ کیا ہس آئے گا ہس 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 جس قوم کی عورتیں برکہ پہن کر کے ہر سگنل پر بھیک مانگتی ہوئی وہ کیا ہس آئے گا جس قوم کے یہ حالات ہیں وہ اپنے مذہب تک تو نہیں جانتی جو قوم اسے ہس آئے شگر کے مریضوں کو تھم سب پھلاؤ میرے انڈا پھلاؤ مازا پھل برفی کھل کھل ہارٹ کے پیشن کو چربی کی بوٹی کھلائی جائے یہ مجھے نہیں آتا ہم نہیں چھوڑیں گے بات برملا کہنا ہاں نہیں شیار اپنا درد کو دوا کہنا ہمیں انٹیبائیٹک دوا دینی نہیں آتی ہے جہاں زخم ہے اسی کی صفائی کر کے مرہم لگانا ہمارا کام ہے تاکہ مرض جلدی کی کو اورے ملک میں تنہا اس نویت کا میں اکیلا مقرر ہوں بہت سارے مولوی بھگ گھبراتے ہیں اسے اور پیروں کی بھی ہوا ٹائٹ رہتی اور شاعروں کی پھنگی بجی رہتی بیٹوں شاعر ایک ایک شیر ددس مرتبہ پڑھتا ہے تمہارے کان پہ بوجھ نہیں لگتا وقت کتنا قیمتی ہے قوم مسلم کے پاس اس بات کا احساس مر گیا ہے بومبج جیسی سرزمین پر آدمی کو چائے پھلانے کی فرصب جب کبھی جا کے دیکھیں آپ یہ رہتا ہو کتی جلدی آپ کو چائے پہ پھلانے پھرصب لے لیتا ہے یہ نقصان ہو گیا کیا وقت کے قیمتی ہونے کا احساس ختم ہو گیا اگر آپ نے ستر سال کی عمر تک نماز کے دھنگ اور طریقے نہیں سیکھے تو کیا مرنے کے بعد جب منکر نقیر آئیں گے کبر میں تمہیں نماز کا دھنگ سکھانے کے لئے اس انتظار میں آپ ہیں کیا یہ کہ آپ چھٹی پادائیں اللہ کی بارگا میں یا اللہ مجھے تو نماز نہیں آتی تیس میں مجھے روزہ رکھنے کا سلیقہ نہیں بتاتا اس لئے روزہ ہمیں نہیں رکھ کیا یہ کہ آپ کو چھٹی مل جائے اللہ نے یہ خیت جوتنے کے لئے نہیں پیدا کیا دندہ بزنس کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا مہودہ جی اللہ نے کیا فرمایا سنو وامر اہل قبی صلی و استبر علیہ لان سل کار سکا نحر نر جب وال آق نماز پڑھتے رات ہم نے تمہیں روزی کھمانے کے لئے پیدا کیا اللہ کہتا روزی ہم تمہیں دیں گے پرہیز گار بندہ میرا تقوی پیدا کر لے میرا در پیدا کر لے اس لئے جب نماز پہلی بات تو ہمارا مسلمان نماز پڑھنے کمی جاتا ہے یہ سوچ رکھائے نماز تو ہماری لئے تازیہ بابا ہیں علم ہے بل ہے دھول ہے تازیہ ہے مگاڑے ٹنٹونیا ہے جن جن یا ہے ارس ہے گاگر ہے دبل قوالی تبل قوالی ادھر شاہ ایک قوال ہے ادھر ایک قوال ہے سج دھج کے شرابی کتے آتے ہیں اور ہماری قوم پوری رات نئی نئی گڑی بینک واس سے لے کے آتی ہے اور ایک مرد آکر تو وہ اور نام لے مدرمان میں کرنٹ اشیوز پہ گفتگو کرتا ہوں باؤنسر نہیں پھیک نام دیا جن ہم دو چار ہیں ہم اس کا علاج کر اگر تم کسی مزار پر ایک بار بھی زندگی میں نہ جاؤ اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم سے تم فلا مزار پہ کیوں نہیں گئے تم نے زندگی میں ایک بار فاتحہ نہیں دلائی اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم نے فاتحہ نہیں دلائی تم کسی سے مرید تھے کے نہیں تھے اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم کس سے مرید تھے اللہ یہ ضرور پوچھے گا روز محشر کہ جہاں قداز دوت اولین پرشش نماز دوت سب سے پہلے نماز کے بارے میں آپ پوچھے گا حدیث شریف میں آقا علی اسلام کے فرمان علی شان کا مفہم سنی آقا فرماتے جب تک بندہ اللہ کو یہ نہ بتا دے گا اس نے زندگی کہاں اور کیسے ازاری ہے اسے قدم اٹھانے کا حکم نہیں دیا جائے اور کوئی بائی پاس رستہ بھی بھاگنے کا ادھر نہیں اگر اس چکر میں ہو نا کہ بائی پاس سے بھاگ لیں گے تو مرتے ہی ڈیڈ باڈی نام کے قبر بنائی جاتی ہے ہاں جیب میں کفن میں جیب بھی ہوتی ہوتی ہمارے لیکن کفن میں جیب ہوتی نہیں بھائی سا چلو اب مر گئے ہیں دو چار جیب میں ایک دو لاکھ رکھ لیتے ہیں اندر کچھ پری چکنی گلنگ ہی جو پہنا سب اتار لیتے کپڑا لے کے آئے نا پا ڈیڈ باڈی کو اور ایسا پیک کیا مردود نماز نہیں پڑے اتنا بھی سراخ ہے نا بند اگلی میٹ بھائی بھائی ایسا پیک کر دیتے ہیں آج تک کسی نے ایک ٹیوب لائٹ نہیں لگائی حضور اندھیرہ گھر آراب فرمائے بریلی کے کلندر نے ارشاد فرمایا اندھیرہ گھر اکیلی جان گم بھٹا بل اکتا خدا کو یاد کر بندی ساتھ آنے بند سوچا کر کالی کوڑھنی میں کیسے گزر نہ ہو سوچا